جگنو فود آپ کبھی جب کسی لمبے سفر پر نکلیں تو روڈ پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈھابے بنے ہوتے ہیں کبھی آپ کو اتفاق ہوا وہاں چار پائی پر بیٹھ کر اوجڑی کھانے کا تو وہ اوجڑی کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کے تمام کھانے مزیدار ہوتے ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ لکڑی پر پکاتے ہیں اور کچھ ہمارے سفر کے بھی اثرات ہوتے ہیں تو آج آپ کو گھر میں وہ ہی ٹیسٹ ملے گا انشاءاللہ ہم ٹیسٹ کے لیے میتھرڈ آپ نے سیم ٹو سیم کاپی کرنا ہے آئل گرم کر لیں اس میں تقریباً دو عدد درمیانے سائز کے پیاز سلائز کر کے ڈال لیں اوجڑی صاف کرنے کا طریقہ میں نے اس سے پہلے ریسپی میں بتا دیا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اوجڑی صاف کرنے کا طریقہ بھائے جگنو فود لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں چار ٹیبر سپون اس میں میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کو اس میں اچھی طرح بھوننا ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے پانی اوجڑی چھوڑتی ہے لیکن آپ نے اسی پانی میں اس کو بھوننا ہے جب یہ گھی چھوڑ دے تب ہم نے اس میں لال مش پاورڈر تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب میں شامل کر رہا ہوں اسی طرح اس میں دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون شامل کیا ہے اور بالکل اسی طرح اس میں حلدی پاورڈر شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون سفید نمک پنک سالٹ بھی ہم جس کو بولتے ہیں وہ شامل کیا ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجئے اور اسی طرح اس میں دو عدد درمیانے سائز کے ٹیمارٹر پیسٹ بنا کر میں نے شامل کیا ہے آج یہ ریسپی انشاءاللہ بہت ماؤت وارٹرنگ بنے گی انشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہوگی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تمام ان گریڈینٹس کے ساتھ آپ کو پرفیکٹ ریسپی پہنچا سکوں اس کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو اسی طرح بھونتے رہیں گے یہ یاد رکھنا کھانا اچھا کھانا ہو تو اس پر ٹائم لگتا اور اسی طرح جب ریسپی اچھی ہو تو اس کو بتانے میں بھی ٹائم لگتا دس منٹ تک ہم اس کو اسی طرح بھون لیں گے دس منٹ گزرنے کے بعد جب اس میں گھی اوپر آ جائے تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی شامل کر لیا ہم نے اس کو مکس کریں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر لگائیں گے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں ہماری اوجڑی کی یہ کنڈیشن ہے اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے پانی ڈرائی ہو چکا ہے پانی ڈرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایک کپ دہی شامل کی ہے بلکل لاسٹ میں جب یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا دہی شامل کرنے کے بعد صرف اس کو دو منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے بھوننا ہے اس میں اور اس کے بعد ایک ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیا بلکل لاسٹ میں جب یہ بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہو جائے گا یہ بلکل تیار ہے اس کی خوشبو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم نے کسوری میتھی ایک ٹی سپون اس میں شامل کیے آپ اس میں تھوڑی سی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل لاسٹ میں شامل کرنی ہے جب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگیں گے اس سے تقریباً ایک یا دو منٹ پہلے اس کو مکس کیا ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہم نے اوجڑی کو اس پہ آپ گارنش کے لیے ادرک بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرش باریک کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے